موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی پاکستان میں جاری سیاسی بہران کے درمیان پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی میں حضب اختلاف اتحاد کی جانب سے عدم اعتماد تحریک پیش کی گئی جس میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا عمران خان اب پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے ہیں ایک سو چوہتر وٹوں سے عدم اعتماد تحریک کامیاب ہوئی ہے دراصل پی ٹی آئی کے عادے سے زیادہ عراقین تحریک عدم اعتماد کے دوران قومی اسمبلی میں غیر حاضر رہے جس کے سبق تحریک عدم اعتماد کے حق میں کل ایک سو چوہتر وٹ پڑے تاہم اسپکر اسد قیسر اور ڈپٹی اسپکر قاسم خان دونوں نے اپنے اپنے احدوں سے استفاہ دے دیا ہے جس کے بعد عبوری اسپکر منتخب کیا گیا اور ان کے نگرانے میں ووٹنگ ہوئی اور عمران خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا واضح رہے کہ عمران خان کی حکومت کل ساڑھے تین سالوں پر مشتعمل رہی عمران خان پاکستان کے وزیر آزم احدے سے ہٹنے کے بعد پی ایم ہاؤس روانہ ہو گئے اب رکھ کرتے اگلی خبر کی طرف کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کہا ہے کہ بہوجن سمادوادی پارٹی کے لیڈر ماہ وطی کو ترپردیس اسمبل انتخابات کے دوران اتحاد کرنے اور جیت کے بعد وزیر آلہ بننے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا خود کو دلیتوں کا مسیحہ کہنے والی رہنما نے دلیتوں کے آواز بننے سے انکار کر دیا مشتر گاندی نے ہفتہ کو راجے کی کتاب دی دلی تھروٹ کی تقریب رنمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان انتخابات میں بھی سی بی آئی ایڈی پیگاسز کا خوف غالب رہا ہے اترپردیس کے اسمبل انتخابات میں لوگوں میں ایسا خوف پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بی جی بی کی جیت کا راستہ آسان ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ مائیواتی نے الیکشن بھی نہیں لڑا تھا ہم نے مائیواتی جی کو پیغام دیا اتحاد کرے وزرعالہ بنے بات تک نہیں کی میں کاشی رام جی کا احترام کرتا ہوں انہوں نے خون پسینے سے اترپردیس کے دلیتوں کے آواز کو جگایا کانگریس کا نقصان ہوا وہ الگ بات ہے لیکن وہ آواز جگ گئی آج مائیواتی جی کہتی ہے کہ میں اس آواز کے لیے نہیں لڑوں گی کھلا راستہ دیا کیونکہ سی بی آئی ای ڈی پیغاسس کا خوف ہے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف برطانوی وزرعالظم بوریس جانسن ہفتے کے روج جنگ جدہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے اور صدر ولادی میر جیلنسکی سے ملاقات کی یوکرین کے دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں سے روفسی افواز کے انخلا اور یوکرین کے جانب سے یورپی ممالک سے ہتھیاروں کے مطالبے کے درمیان یہ ملاقات کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس سے قبل یورپی کمیشن کی صدر ارسلاوان ڈیر نے کیف کا دورہ کیا تھا اور جیلنسکی سے ملاقات کی تھی یورپی ممالک کے جانب سے اسے یوکرین کے ساتھ یک جہتی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے کئی یورپی ممالک بھی یوکرین کے دارالحکومت کیف میں اپنے سفارت کھانے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں زیلنسکی نے اس میٹنگ کے بارے معلومات فراہم کی ہے اب رکھ کرتے اگلی خبر کی طرح سعودی عرب کی وزارت حج وہ عمرہ نے روا برس دس لاکھ آزمین کو حج کی اجازت دے دی ہے سعودی عرب نے کہا کہ مقامی اور گیر ملکی مسلمان حج ادا کر سکیں گے بشرتے کہ وہ کوویڈ کی خلاف مکمل ویکسین شدہ ہو اور ان کی عمر پیسر سال سے زیادہ نہ ہو دنیا بھر میں کورونا وارس کے کیسیز میں نمائی کمی اور زیادہ تر آبادی کے مکمل ویکسینیشن کی وجہ سے روا برس سعودی حکومت نے بڑی تعداد میں لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دے دی ہے مجیستہ دوبارسو کے دوران کورونا کی وجہ سے صرف چند ہزار مقامی آزمین کو حج کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس سال سعودی عرب نے دس لاکھ ظاہرین کو حج کی اجازت دے دی ہے سعودی عرب نے کہا کہ مقامی اور گیر مقامی مسلمان حج ادا کر سکیں گے بشرت ہے کہ وہ کوویڈ کی خلاف مکمل ویکسینیشن شدہ ہو اور ان کی عمر پیسر سال سے زیادہ نہ ہو اب رکھ کرتے اگلی خبر کی طرف اخلا کے ایمیلے اور عام آدمی پارٹی کے رہنوما امانت اللہ خان کو دل کا دورہ پڑا ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق امانت اللہ خان کو اپول اسپتال میں داخل کرا گیا ہے انہیں کارڈیک آئی سی او میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق اخلا کے ایمیلے امانت اللہ خان کو جمعہ کی رات گیارہ بجے دل کا معمولی دورہ پڑا تھا ہفتہ کو ان کی انجوئی پلاسٹی ہوئی اہلے خانہ کے قریبی لوگوں کے مطابق امانت اللہ خان جمعہ کی رات اچانک بیمار ہو گئے بغیر کسی تاخیر کے انہیں قریبی اپول اسپتال میں داخل کرا گیا جہاں آج کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا ٹھیک کی گئی اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ ایمیلے کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے اب رکھ کرتے گئی خبر کی طرف متر پردیش کے زلہ غازی آباد میں ایس ایس پی منیراد جی نے صرافہ تاجیر کو گولی ماننے کے معاملے میں سب اسپیکٹر سمیت چار پولیس اہلکاروں کو موطل کر دیا ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ موطل پولیس اہلکاروں نے چیکنگ میں غضت بڑھتی جس کی وجہ سے شرپسند قتل کے واردات انجام دے کر فرار ہو گئے غازی آباد میں بھنگونت سورو بنواری لال جیولرز کی دکان سیاہی گیٹ تھانا علاقے میں راکیش مارک پر واقع ہے سات اپریل کے دو پہر کو دو اسکوٹر سوار بدماش ان کی دکان پر آئے اور زیور لوٹنے کی کوشش کرنے لگے اس دوران صرافہ تاجیر نے بدماشوں کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تب ہی دوسرے بدماش نے تاجیر وکاس ورما کو گولی مار کر بغیر لوٹ کے ہی فرار ہو گئے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف کیننا کے ٹورنٹوں میں بھارتی طالب علم کارتک وصفہ دیو کو جمعرات کے شام تقریباً پانچ بجے شیربورن میٹرو اسٹیشن کے داخلی دروازے پر کئی راؤنڈ گولی مار کر حلاک کر دیا گیا ہے کارتک وصفہ دیو سینخہ کالیج میں مارکیٹنگ منیجمنٹ پروگرام کے طالب علم تھے تانحال حملے کے وضع معلوم نہیں ہو سکی ہے وزیر خارجہ اہز جنکر نے بھارتی طالب علم کے قتل پر دھک کا اظہار کیا اور متاثرہ کے خاندان سے تازیت کا اظہار کیا ہے ٹورنٹو پولیس سروس کو سات اپریل کو ایک مقام مضافاتی اسٹیشن پر فائرنگ کی اتطلاع ملی جہاں بھارتی طالب علم کارتک وصفہ دیو کو اسٹیشن کے دروازے پر گولی مار دی گئی موقع پر ابتدائی طبیبی امداد دینے کے بعد وصفہ دیو کو اسپطال لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا اور اس کی موت واقع ہو گئی تلحال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملکی کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی